السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درست و امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو ربیو الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو اسی کی مناسبت سے بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے بارے میں اسی طریقے سے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کے بارے میں تو آخیر تک ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور پہلی بار بھی آئیں چینل پر سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اسی طریقے کی ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر لگاتا راتی رہتی ہیں چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دوبن سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اور یوم وفات ایک ہی دن ہے اگر نہیں تو یوم ولادت اور یوم وفات کیا ہے اور اگر بارہ رب الاول کو یوم ولادت نہیں ہے تو اس دن کس اجوہات کی بنا پر اور کیوں یوم ولادت منائیہ دی ہے تو اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دوبن کے درب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور دو نمبر سوال کا جواب جمہور محدثین محرخین اور علماء اکرام کے نزدیک راجہ و مختار یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ آٹھ یا نو رب الاول کو ہوئی اور بارہ رب الاول کا قول محض مشہور ہے راجہ اور مختار نہیں ہے بلکہ قاضی محمد سلیمان منصور گری کے نزدیک بارہ رب الاول کا قول تاریخی طور پر درست ہی نہیں ہے دیکھئے سیرت المصطفی قصص القرآن حاشہ رحمت اللہ عالمین اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے مشہور تو یہی ہے کہ بارہ رب الاول کو وفات ہوئی ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے اس لئے بعض حضرات نے یکم رب الاول کو تاریخ وفات قرار دی اور بعض نے دو رب الاول کو اور علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر اسکلانی رحم اللہ نے دو رب الاول کے قول کو راجہ قرار دیا ہے دیکھے فتح الباری اور سیرت المصطفی وغیرہ نمبر تین بارہ رب الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن سمجھ کر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا مذہب اسلام میں بالکل بے اصل ناجائز اور مدعات ہے تمام مسلمانوں پر اس سے اجتناف ضروری ہے کیونکہ بارہ رب الاول کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ویلادت ہونا محض مشہور ہے ورنہ تاریخی طور پر یہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ اوپر لکھا گیا با حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی یا ولی وغیرہ کا یوم ولادت منانا کوئی سلامی فیض نہیں ہے یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت کرسمنسٹے کے نام سے مناتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے اسی لئے انی بن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فوامین عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام میں عمر مقدس ہے کیونکہ صحابہ اکرام تابعین اعظام طبع تابعین اور امہ اربع وغیرہ میں سے کسی سے اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے یہ چیز بہت بات کی ایجاد ہے حدیث میں ہے من احدثا فی عمر نحاضا ما لئیسا منہو فوامین صحیح بخاری و صحیح مسلم مشکا شریف میں بھی یہ روایت ہے نیر شریعت اسلام میں عمال کا حسن و قبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق پر منحصر ہے جس عمل کو آپ نے اچھا فرمایا وہ اچھا ہے اور جس کو برا فرمایا وہ برا ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہ ہی اس عمل کو صحابہ اکرام نے کیا نہ تابعین و طبع تابعین نے کیا نہ اماربہ نے کیا نہ ہمارے بزرگوں نے کیا حالانکہ یہ سب لوگ ہم سے نہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقید اور محبت رکھتے تھے اس لئے ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات اور صحابہ اکرام کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے پرحص کرنا چاہئے دال بعض جگہوں پر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مختلف قسم کی رسومات بھی انجام دی جاتی ہیں مثلا نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں مختلف قسم کے کھانے پکایا جاتے ہیں اجتماعی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس مناقب کی جاتی ہے اور بعض علاقوں میں عظیم میلے کے شکل میں پورے یا اکثر شہر میں جلوس نکالا جاتا ہے جس میں بے شمار منقراد و خرابات پائی جاتی ہیں اور صحیح اسلامی تعالیمات سے ناواقف نئی نسل انہی سب چیزوں کو دین سمجھ کر ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور جلوس میں مسلم عوام کا بے تحاشہ پیسہ ضائع کیا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں مختلف جگہوں پر بڑے بڑے گیٹ بھی بنا لیے اور سجائے جاتے ہیں جن میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور ایسے میلے ٹھیلے میں مردوں کے ساتھ بے پردہ وردوں کا بھی ایک عظیم مجموعہ ہوتا ہے اور یہ سب اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ بارہ رب العبول کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بلکل بے اصل و بے بنیاد بات ہے شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے منانا ہرگز جائز نہیں بلکہ بدعات ہے اس سے اجتناب لازم و ضروری ہے دوستو امید کرتا ہوں پوری بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہے اور اس موقع بجو خرابات کی جاتی ہے جو لوگ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اس کی شرح حیثیت کیا ہے ساری چیزہ آپ حضر آپ کو سمجھ میں آگئی ہوئی ہے اب آپ حضرات کا اس کے مطالق اگر کچھ کہنا ہے تو نیچے کمنٹ بوکس میں جائیے اور کمنٹ کیجئے پہلے بار آئیں چلنے سے سبسکر لیجئے چلے دوستو پھر مل دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ